کیا ریاست پاکستان اب احمد شاہ مسود کو دوست سمجھتی ہے؟ اگر ہمارے فیصلہ ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے دشمنوں کو دوست بنا سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھارت کے کئی رہنماؤں کے ناموں پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا جن مسائل کو خاموشی سے دفن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان پر شور و غونغا کر کے انہیں عوام کو مزید تقسیم کرنے یا اپنی بین الاقوامی مشکلات بڑھانے کا باعث بن جاتے ہیں اپنی برطر فہم کے زوم میں یہ فیصلہ ساتھ بعض اوقات ان معاملات سے جڑے سنجیدہ مسائل اور ان کے ممکنہ منفی نتائج سے بھی سرف نظر کر جاتے ہیں انہیں یہ ضروری اور پرخار راستوں پر چلتے ہوئے وزیراعظم نے حال ہی میں وزارت خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ مرہوم متنازع افغان کمانڈر احمد شاہ مسود کے نام پر اسلام آباد کی کسی شہرہ کو منصوب کرنے کی تجویز پر عمل درامت کیا جائے یہ تجویز احمد شاہ مسود کے بھائی نے وزیراعظم سے حال ہی میں ملاقات کے دوران پیش کی تھی جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مبینہ طور پر عمل درامت کا وعدہ کیا تھا اور بعد میں وزارت خارجہ کو ضروری ہدایت جاری کی تھی یہ خبر ایک معروف اخبار میں تقریباً دو ہفتے پہلے چھپی اس کی تردید نہ تو وزارت خارجہ نے نہ ہی وزیراعظم کے آفش سے ہوئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہرہ کو احمد شاہ مسود کے نام سے منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آئیے اب احمد شاہ مسود کی شخصیت کے مختلف پہلوں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے دوستی بڑھانے اور بہامی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کون سے ایسے قدم اٹھائے جس کی وجہ سے ان کو یہ احزاز بخشا جا رہا ہے کیا انہوں نے اس سلسلے میں ایسا کوئی خاص اور قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا کہ انہیں سعودی بادشاہ شاہ فیصل ترک رہنما قمال اتا ترک اور چینی رہنما چوینلائی کی صف میں لا کھڑا کیا جائے احمد مسود ایک ممتاز افغان جنگ جو کمانڈر رہے اور سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد کے جہاد میں دوسرے افغان رہنماوں کی طرح شامل ہوئے اور اس جنگ میں کچھ حد تک ایک قلیدی کردار ادا کیا دوسرے افغان رہنماوں کی طرح ان کے خاندان نے بھی پاکستان حجرت کی ان کے والد بھی پشاور میں ہی دفن ہیں اگرچہ ان کا افغان جہاد میں ایک نمائی کردار رہا مگر ان کے بارے میں مبینہ طور پر یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اس جہاد سے بے تہاشا مالی فوائد حاصل کیے بہت سارے لکھنے والوں نے ان کے سوویت یونین سے تعلقات پر بھی روشنیں ڈالی ہے انہی تعلقات کی وجہ سے جہاد کے دوران وہ مبینہ طور پر پیسوں کی وصولی کے بعد سوویت سپلائی گزرنے کے لیے سالنگ سرنگ کو کھولتے اور بند کرتے رہے مبینہ طور پر ان کے تعلقات فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ سوویت کمیونسٹ پارٹی نے ہموار کی کروائے جس کے بعد احمد شاہ مسعود نے قیمتی پتھروں کی سمگلنگ فرانسیسی کمیونسٹ پارٹی کے تعاون سے شروع کی اور اس سے بھی کسیر مالی فوائد حاصل کیے غرض اس طرح کے بے شمار قصے دوسرے افغان رہنماؤں کی طرح احمد شاہ مسعود کی ذات سے بھی جڑے ہیں لیکن اس سوالے سے مکمل تحقیقات نہ ہو سکیں یہ فقط الزام کی حد تک ابھی تک یہ رہا ہے لیکن اگر اس پر مزید تحقیقات ہوں تو شاید سچائی منظر عام پر آئے یا پھر شاید ہم اس بات کے بھی قائل ہو جائیں کہ احمد شاہ مسعود ایک بہترین جنگ جو لیڈر تھے سوویت یونین کے افغانستان میں شکست اور واپسی کے بعد مجاہدین کی وسیع البنیاد حکومت قائم کرنے کی بجائے اس میں تاجک رہنماؤں کی بالا دستی یقینی بنانے کے لیے احمد شاہ مسعود کو کافی منفق کردار کا حامل شخص کہا جاتا ہے تاجک قوم کی حکومت میں بالا دستی قائم کرنے کے لیے پشتونوں کو باہر رکھنے کے لیے وہ قابل میں پاکستان مخالف جذبات اُبھارنے میں پیش پیش رہے احمد شاہ مسعود نے پاکستانی سفارت خانے پر پہلا حملہ وزیر خارجہ سردار عاصف علی کے قابل کے دوران کرایا دوسرا انتہائی خطرناک اور جان لیوہ حملہ دفعہ پاکستان کے چس تمر انیس سو پچانوے کو کیا گیا مسعود اس وقت کے مجہدین کی قابل حکومت میں وزیر دفعہ بھی تھے قابل کے اردگرد تالوان کی کچھ فتوحات کے بدلے لینے کے لیے انہوں نے تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہمائیتیوں کے ایک جتھے کا پاکستانی سفارت خانے پر حملے کا انتظام کروایا یہ مسئلہ جتھا سفارت خانے پر سبسویر حملہ آور ہوا اس کا بڑا مقصد پاکستانی سفیر قاضی ہمائیوں صاحب کو بظاہر قتل کرنا تھا اس وحشیانہ اور خونخار اور تہذیب سے آری حملے سے سفارت خانے کے تقریباً چھبیس غیر مسلح آرکان شدید زخمی ہوئے اور ایک اہل کا ارجانت سے گیا انہی حملہ آوروں نے سفیر سمجھ کر بدردی سے پیدر پہ وار کر کے اس شخص کو قتل کیا سفیر پاکستان کو بھی چاکوں اور خنجروں کے وار سے شدید زخمی کیا پاکستانی باقی سفارتکار بشمول ڈیفنس اتاشی بھی اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اس حوالے سے کیا فیصلہ سازوں کو اس حقیقت کا ادراک نہیں کہ وزارت خارجہ کے افسران اس فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ایک شخص جس نے ان کے ساتھیوں پر وحشیانہ حملہ کروایا اس کے صفاقانہ قدم سے اسے کیا نوازہ جانا چاہیے یا نہیں یہ آرٹیکل پاکستان کے ایک سابق سفارتکار نے لکھا ہے جو ہم آپ کے لئے لائے ہیں اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی یہ اپنی رائے ہے اب سفارتکار کس طرح اس آرٹیکل کو لکھتے ہیں اس کا انحصار ان کے ذاتی مشاہدوں پر منحصر ہے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کے سامنے احمد شامسود اور افغانستان کی بدلتی صورتحال سے متعلق اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے